اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیٹی رات ازرائیلی آرمی کے اوپر ایران نے بیلیسٹک میزائل سے حملہ کر دیا ہے جس سے ازرائیل میں کوہرام مجھ گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ ایران کی طرف سے ازرائیل پر یہ جو حملہ ہوا ہے یہ اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے جس بل سے ساپ کے سپولے نکلا کرتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بیٹے ایک سال کے اندر لگتر غازہ اور لیبنان پر ازرائیلی آرمی نے کیول ایر اسٹرائک کی تھی وہ ایر اسٹرائک جن جہازوں کے مادیم سے کی تھی ایف تھارٹی فائیب اور اور بھی بہت سارے ان لڑاکو ویمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران کی طرف سے لڑاکو ویمانوں کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ساری جگہیں ہیں جہاں پر حملہ ہوا ہے لیکن مین اس چیز کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں سے ازرائیلی آرمی کو ہوای اڑان بھننے کی طاقت ملتی تھی تو ایران کی طرف سے یہ جو رنیتی بنائی گئی تھی یہ بلکل کامیاب ہوئی ایران نے جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے انہی ٹارگٹوں کو جا کر اڑایا گیا یہ جو سائیڈ میں آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا یہ ویڈیو ٹیفین ائر بیس کی ہے جو تلعویو شہر کے پاس میں ہے جہاں سے ایف تھارٹی فائیف جو امریکہ نے ازرائیل کو جہاز مہیا کرائے تھے وہ اڑان بھرتے تھے دو دو ہزار کلو کے بوم لے کر اور لیبنان پر جا کر برستے تھے تو ایسے ائر بیس کو ایران کی طرف سے تباہ اور برباد کرنے کا کام کیا ہے آج عرب ورلڈ کی دنیا میں خوشی کا محول ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ سنگٹھنوں کی طرف سے اور دیشوں کی طرف سے جواب آئیں سب سے پہلے آئی آر جی سی کے جو کمانڈر ہیں ایرانی فوج کے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ازرائیل نے اس حملے کا جواب دینے کی کوشش کی تو ازرائیل کو انجام اور بھی زیادہ گمبیر بھوگتنے ہوں گے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جورڈن کا بادشاہ جورڈن کی بادشاہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے کچھ میزائلوں کو انٹرسیپٹ کیا ہے جو ازرائیل پر ایران کی طرف سے چھوڑی گئی تھی یعنی یہودی دھرم کے لوگوں کے قدموں میں رہنے والا یہ جورڈن کا بادشاہ جو اپنے آپ کو مسلم ملک کا بادشاہ کہتا ہے یہ دراصل پھر چکا ہے اس کی حقیقت کسی اور ویڈیو میں بیان کروں گا لیکن فیلال اس کی طرف سے آج یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے کچھ میزائلوں کو روکنے کا کام کیا ہے باقی ازرائیل پر جا کر گری ہیں تو دوستو یہ خبر ذرا آپ اپنی سکرین پر دیکھئے جہاں پر ایرانین آم فور یعنی آئی آر جی سی کے کمانڈر کا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے اگر ازرائیل نے ریسپونڈ کیا تو ازرائیل کا جو انفا سٹرکچر ہے اس کو پوری طرح سے ڈسٹروئ کر دیا جائے گا اور اس میں ان دیشوں کو بھی شامل کیا جائے گا جو ازرائیل کی مدد کر رہے ہیں یہاں پر آئی آر جی سی نے سیدھی طور پر چہتاب نے دیئے کہ چاہے وہ جورڈن ہو چاہے وہ مصر ہو اگر کوئی بھی ازرائیل کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا تو ازرائیل کے ساتھ ساتھ ان دیشوں پر بھی حملہ کرے گا ایران ان کے انفا سٹرکچر کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دے گا یعنی ایران نے سیدھے طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہاں پبلک رہتی ہے کہاں کون سی چیز رہتی ہے جب ایران کی طرف سے میزائلیں لانچ کی جائیں گی تو تابارتوڑ پورے دیش میں ہر ایک جگہوں پر کی جائیں گی چاہے وہ عام رہائش کا ایریا ہو چاہے وہاں پر ملٹری رہتی ہو یا کتنا بھی ایمپورٹنٹ ہو حتیٰ کہ پرماڑو بوم کے جو بنکر ہوتے ہیں نیوکر پلانٹ وہاں تک ایران کی طرف سے ہائپر سونک سے حملہ کیا جا سکتا ہے تو سیدھے طور پر چہتاب نہیں دیئے اسی کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے والے دیش ہیں جن کے دورے چہر ہیں وہ بھی آگے آگئے ہیں جیسے کینیڈا ہے فرانسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی رکشہ کرنے کے لیے پرتبط ہیں اور ہم ایران کو جواب دیں گے ایران کا ایسا کریں گے ویسا کریں گے جبکہ فرانس نے لیبنان پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو بیان جاری کیا تھا فرانس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم اسرائیل کے حملے کا کھنڈن کرتے ہیں یہاں پر فرانس کا اور جتنے بھی پشم کے دیش ہیں ان کا مطلب سمجھ رہے ہو اگر آپ نہیں سمجھ رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں جب جب لیبنان پر اور غازہ پر تباہی کی جاتی ہے تو دنیا کے سامنے اپنی ساکھ کو اچھا کرنے کے لیے اس طرح کی بیان بازی دی جاتی ہے جبکہ اندر خانے سے لگتار اسرائیل کو بارود دی جاتی ہے اب جب ایران ایک پاورفل دیش سامنے نکل کے آیا ہے تو ان لوگوں کی ہوا ہو رہی ہے اور یہ لگتار اسرائیل کو ہتھیار پہنچانے پر لگے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں کل اسرائیلی آرمی لیبنان بورڈر پر جو گھوسی تھی بورڈر کو توڑ کر زمینی آپریشن چلانے کی کوشش کی تھی اسرائیلی آرمی نے وہاں پر حضباللہ کے لڑاکوں نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے ان لوگوں پر کہ اسرائیلی آرمی کو وہاں سے بھاگنا پڑا ہے بہت سارے لوگوں کے تو وہاں جو بختر بند گاڑیاں تھی ٹینک تھی وہ اڑا دیے گئے ہیں اور کچھ لوگ واپس بھاگ کر اپنی جان بچائے ہیں یعنی یہ گراؤنڈ آپریشن ہو چاہے اندر کا معاملہ ہو اسرائیلی آرمی پوری طرح سے فیل ہو رہی ہے کیول اور کیول دنیا کو دکھانے کے لیے فائٹر جیٹ کا سہارا لے کر ہوای حملے کر رہے تھے لیکن اب ان کا بھی ایک بڑا زخیرہ ختم ہو چکا ہے اس کا ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ امریکہ جلد سے جلد اسرائیل کو ایف تھارٹی فائیو یا دوسرے لڑا کو ویمان پہنچائے گا کیونکہ امریکہ کی مدد کے بینہ اسرائیل چل ہی نہیں پاتا حالانکہ ایران نے اس سمیں تو اس کے فائٹر جیٹ کو اڑا کر اور اس میں کافی سارے اس کے حملوں کو روک دیا ہے آپ کو میں بتاؤں انفرسٹرکچر کو بھی اڑایا ہے کافی بلڈنگوں کو دھارہ شاہی کر دیا ہے الگ الگ جگہوں پر اور اس سمیں جب میں خبر بتا رہا ہوں تو اسرائیل کا پردان منتری بینجامی نتینیاہو بنکر میں ہے آدھی رات کے بعد نتینیاہو کو بنکر میں پہنچا دیا گیا تھا اور ابھی تک ابھی بریکنگ نیوز میں نے دیکھی ہے جو الاریبیہ کے اندر آئی ہے کہ بینجامی نتینیاہو ابھی بھی بنکر کے اندر چھپا ہوا ہے ابھی نکلا نہیں ہے وہیں سے انسٹرکشن دے رہا ہے تو ایرانی حملے سے یہ تو حالت ہو گئی ہے ان لوگوں کی ایرانی حملے کے سامنے ٹک نہیں پائے ایرانی حملے کو روکنے کی پرزور طاقت لگا کر کوشش کی گئی کہ ایران کی ہائپرسونک میزائل کو انٹرسیپٹ کیا جائے گا لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایرانی ہائپرسونک میزائل کی جو گتی ہوتی ہے وہ ایک آئرین ڈان سے نکلی ہوئی میزائل سے بھی کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے تو ہائپرسونک میزائل کو انٹرسیپٹ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے ابھی کچھ دن پہلے یمن کی طرف سے جو حملہ کیا گیا تھا جو اسرائیل کی شہر تل عویب کے پاس میں وہ بھی ہائپرسونک میزائل سے کیا گیا تھا اس کو بھی انٹرسیپٹ نہیں کیا گیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے پاس ہتھیاروں کا وہ زخیرہ ہے جس کا توڑ اسرائیل کے پاس تو کیا امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے اگر یہ جنگ پوری طرح سے ایران ورسز اسرائیل ہو جاتی ہے تو اسرائیل کو موکی کھانی پڑے گی اسرائیل میں بہت بڑی تباہی آئے گی کیونکہ دوسروں کے ہتھیاروں کے سہارے ایران سے ون ٹو ون لڑائی یعنی ون ٹو ون جنگ نہیں کر سکتا امریکہ اور باقی دیشوں سے جنگی ہتھیار پہنچنے میں اسرائیل کو سمیں لگے گا اسرائیل کا اپنا جو ہتھیاروں کا بھنڈار تھا وہ لگ بگ بلکل ختم ہو چکا ہے اس سمیں اسرائیل جو لڑ رہا ہے وہ امریکہ اور پچھم دیشوں سے منگائے ہوئے ہتھیاروں کے تھرو ہی لڑ رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یمن کے ہوتی لڑاکوں نے ایرانی فوج کی تعریف کرتے ہوئے دنیا کے سامنے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اگر عرب دنیا میں فلسطین کا کوئی ساتھ سچا ساتھی ہے تو وہ ایران ہی ہے اگر عرب دنیا میں معصوموں کی جانوں کی کوئی پرواہ کرتا ہے تو وہ ایران ہی کرتا ہے اور ایران نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ لیبنان پر ہوئے حملوں کا بدلہ ایران کی طرف سے لیا جائے گا اور وہ ایران کے ساتھ ساتھ یمن کے ہوتی لڑاکے کھڑے ہیں جب جب لیبنان یا ایران سے یمن کے ہوتی لڑاکوں کو ہری جھنڈی دکھائی جائے گی تب تک ہوتی لڑاکے ایران اور لیبنان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں یہی بات دو دن پہلے بھی یمن کی طرف سے کہی گئی تھی یمن نے تین حملے کی ہیں ابھی کرنٹ سینیریو کی بات میں بتا رہا ہوں جب لیبنان پر حملے ہو رہے ہیں تب سے تین حملے کی ہیں پہلے تلعویو شہر کے پاس میں ایک پل کے پاس میں ہائپر سونک میزائل گری تھی دوسرا ڈرون اٹیک کیا تھا اور تیسری بھی میزائل اٹیک ہی کیا تھا تو لگتار یمن کی طرف سے بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے وہ جنگی بیڑے جو اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو بھی یمن نے ہی تباہ کیا ہے تو یمن بھی لگتار جنگ میں بنا ہوا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یمن بیٹھا ہوا ہے لگتار اسرائیل کے الگ الگ حصوں کو دہلا رہا ہے اور آگے بھی دہلاتا رہے گا تو دوستو یہ کچھ نئے اپ ڈیٹ تھے جو ایک ایک کر کے میں نے آپ کو بتائے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے خدا حافظ جائے ہند جائے بھارت